دور کہیں جوگیپور نامک گاؤں میں دو بھائی اپنی ماں کملہ بھائی کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے پتہ شریع کی مردیو کے بعد بڑا بھائی ویمل گھر کے ساری ذمہ داریاں سمحال رہا ہے ویمل روز کھیت میں کڑی محنت کر کے گھر آتا تھا اور پیچھوارو میں گائیوں کو چراتا تھا چھوٹا بھائی نندو سکول جانے کی بہانے پورے گاؤں میں آوارا گردی کرتے ہوئے گھومتا تھا اندھیرہ ہونے کے بعد گھر آ کر پیٹ بھر کھا کر کھر راٹے مار کر سو جاتا تھا کچھ دنوں بعد ویمل کی شادی شاملہ سے ہو گئی شاملہ بہت اچھی تھی اور ذمہ دار بھی تھی دن بیٹھ رہے ہیں نندو میں کوئی بلدلاو نہیں آیا بینا کسی کام کاج کے پورے گاؤں میں آوارا گھومنا ہی نہیں بلکہ چھوٹی موٹی چوڑیاں بھی کرتے ہوئے ان پیسوں سے اپنے دوست سوریاں کے ساتھ جلسہ کرنے جاتا تھا ارے نندو میرے پیتا مجھے ہر دن ڈانٹتے ہیں کہ میں اچھی طرح سے پڑھائی نہیں کرتا ہوں کہتے ہیں سکول چھڑوا دیں گے مجھے بھینسے چرانے کو کہہ رہے ہیں کیا تم بھینسے چراؤگے چراؤ چراؤ لیکن میں تو مست شہر میں جوہ کھیلتے ہوئے آرام سے گھوموں گا تمہارے گھر میں کچھ نہیں کہیں گے وہ معصوم لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں ہر دن سکول جا کر مہنت سے پڑھائی کرتا ہوں لیکن پڑھائی میرے پلے نہیں پڑھ رہی ہے اس لئے وہ بیچارے میرے لئے پوجہ پاٹ کر رہے ہیں میرا بڑا بھائی تو اور بھی بھولا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کیا آج ہم کالاکانت کے بگیچے سے آم چورا کر بیس دیکھا اور پکڑے گئے تو پیڑ سے بان دیں گے ہم نے کتنی چوریا کی ہے کیا ہم پکڑے گئے ایسا کہہ کر دونوں چوری کرنے گئے اور پکڑے گئے گھر میں اس بات کا پتا چلنے پر خوب جھگڑا ہوا چھوڑو ماں بھائی ابھی چھوٹا ہے اس عمر میں نہیں تو کب شیطانی کرے گا اسے شیطانی نہیں کہتے جی چوری کہیں گے لیکن پچھلے چار ورشوں سے نووی ککشا میں پڑھ رہا ہے سکول میں ماسٹر سے پوچھنے پر بتایا کہ وہ سکول میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا پڑھائی کرنے کا تمہارا ادیش ہے نندو نہیں تو پھر شہر میں کچھ کام سیکھ لو سمیں بیٹ گیا تو پھر نہیں آئے گا شہر میں کام کا مطلب ہے ہر دن سہر کر سکتے ہیں بھائی تم ٹھیک سے پڑھائی کروگے یا پھر بھابی کے کہہ انسار شہر میں کام سیکھنے جاؤگے شہر جا کر کام سیکھوں گا بھائیہ کتنا بھی پڑھوں میرے دیماغ میں نہیں گھوستا ایسا کہہ کر شہر میں جلسہ کرنے کی بات منھ میں سوچ کر جا کر اپنے دوست سوریا کو بتایا میرے پیتا نے چوری کرنے کے قرن مجھ سے پڑھائی چھڑوا دیا ہے رہے نندو اب سے میرا کام بھینسوں کو چرانا ہے تم یہیں پر اس گاؤں میں بھینسوں کو چراتے ہوئے بدبو میں رہوگے میں تو شہر میں جلسہ کرتے ہوئے گھوموں گا اتنا کہنے کے بعد خوشی خوشی شہر چلا گیا لیکن شہر میں استیتیاں ویسی نہیں تھی جیسا اس نے سوچا تھا زمیندار کی بڑھائی کی دکان میں لوہے کے کام میں کڑی محنت کرنی پڑے گی انیتہ بھوجن میں نہیں ملے گا ویسے ہی وہ آلسی ہے اور جلسہ کرنا والا تھا اس لئے کام نہیں کر پا رہا تھا لیکن کرنا ہی پڑے گا گھر سے ملے سارے پیسے خرچ کر دیئے اس لئے اچھا نہ ہوتے ہوئے بھی وہ ہر دن اتھک پریشنم کر رہا ہے وہاں جوگیپور میں ایک دن بھی ایسا نہ تھا جب ویمل نے اپنے چھوٹے بھائی کو یاد نہ کیا ہو بیچارے بھائی نے وہاں سمائے پر کھانا کھایا ہوگا یا نہیں ماں ہاں اس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی پتا نہیں کیسا ہوگا اگر اس عمر میں محنت نہیں کروگے تو کل پوری زندگی محنت کرنے پڑے گی ساسوما دیکھیں نندو کچھ بند کر ہی پاپس آئے گا اس طرح وہ نندو کو یاد کرتے رہتے تھے وہاں نندو کے دوست سوریا کو اس کے پتا نے چار بھین سے خرید کر چرانے کو دیئے بھین سے انہیں چراؤ کر دودھ بیچ کر اچھی کمائی کر رہا ہے سوریا مہینے بیٹھ گئے ایک دن اچانک کوئی ایک لڑکا پھٹی کپڑوں میں بکھرے بالوں کے ساتھ کمزوری سے گھر میں آ کر ماں ماں اب کہاں ہیں مجھے بھوک لگی ہے جلدی سے کھانا دو اوہو کون ہو بیٹا تم کیا ہوا ایسے کیوں ہو تمہیں کون چاہیے میں ہوں ماں نندو ان باتوں کو سن کر کملا بھائی اور شاملہ کا سر چکرا گیا شاملہ ایک پل کی بھی دیری کیے بینا پتی کو بلانی کے لیے کھیت کی اور بھاگی کیا ہے ماں ایسے کیوں دیکھ رہی ہو میں ہوں ماں تمہارا بیٹا مجھے بھوک لگی ہے چار دن ہو گئے کھانا کھائے جلدی سے میری پسندیدہ ڈال چکن فرائی انڈے کا سوپ جھنگا بناو کملا بھائی آشار سے آواک رہ گئی کیونکہ اس نے جن چیزوں کا اولیک کیا بیوازتہ ہوں میں بیٹے نندو کے پسندیدہ ہے لیکن وہ نندو نہیں ہے یہ کون ہے مند میں سوچ رہی تھی کیوی ملا گیا تم کون ہو ہمارے گھر آکر کیسا شور مچا رہے ہو نکل جاؤ مجھے نکالنے والے تم کون ہوتے ہو تم بھی میری طرح ہماری ماں کے بیٹے ہو پھر کتنا کی تم بڑے بیٹے ہو اس گھر پر میرا بھی حق ہے لیکن بھائیہ شادی کے بعد تم بدل گئے ہو آپ نے بھاوی کی بات سن کر مجھے شہر بھیج دیا یہ سن کر آشارے سے بھی ملکہ مو کھلا کھلا رہ گیا واستو میں یہ کون ہے اب آج بلکل چھوٹے بھائی کی طرح ہے اس نے پاریوارک محاملوں کے بارے میں پوچھا جو کیبل وہ اور نندو ہی جانتے تھے اس نے ہر بات کا صحیح اتر دیا کیا ماں بھوک لگی ہے تو بینا کھانا دیئے یہ سوال کیسا کملہ بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے سب ہی پسندیدہ وینجن بنائے وہ رسوئی میں بیٹھ کر بکاسور کی طرح کھا رہا ہے اس نے بھوت کی طرح بڑے برطن میں پکائے سارے چاول کھا لیے اس نے پڑوسی گھر سے لائے گئے چاول اور سبزیاں بھی کھا لی چار برطن چاول دو مرگیاں آٹھ ہنڈے اور سوپ سبزی ساری چیزیں کھانے کے بعد ڈکارے لیتے ہوئے باہر آیا سڑک پر کچھ در چل کر ایک پیڑ کے نیچے رک گیا چھے مہینے کی بھوک مٹی ایسا کہ اگر وہ نیچے گیر کر چھٹ پٹا کر خون کی اُلٹی کر کے مر گیا بات پھیلتے ہی صبح ہونے سے پہلے ہی لوگ شاؤ کے پاس جمع ہو گئے کملہ بھائی ویمل اور شیاملہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا اسمنجس میں دیکھتے رہے گرام پردھان ویدے کو بلوا کر شاو پرکشہ کھرانے پر بہت سارا کھانا کھا کر اس کا پیٹ پھول گیا سانسنا لے پانے کے قرآن اس کی مردتی ہو گئی یہ کون ہے اور کس گاؤں کا ہے یہاں آ کر مر گیا ہمارے کبرستان میں جلا کر استھیاں کملہ بھائی کے پریوار کو دے دو ایسا کہہ کر چلے گئے اس لاش کو جلانے کے بعد جیسا کی گرام پردھان نے کہا انہوں نے اراک کو ایک برتر میں لپیٹا اور ویمل کو دے کر چلے گئے انہوں نے استھیوں کا گھر میں لانے سے ماں نے روک دیا کس کے استھیاں گھر میں لارہے ہو باہر پھیک کراؤ ہمیں کیا لینا دینا اس دردر سے ماں بیچارہ پتا نہیں کون ہے بلکل بھائی کی طرح باتیں کرتے ہوئے ہمارے گھر پر ہی کیوں آیا ہوگا ہمارے پیچھوارے میں دفنا دیتا ہوں اس کے کوئی رشتے دار آئیں گے تو دے دیں گے ایسا کہہ کر پیچھوارے میں پشوگریہ کے پیچھے گڑھا کھوٹ کر گاڑ دیا آدھی نات ہوتے ہی ویمل بھینکر روپ سے ہوا میں دیر رہا تھا کملہ بھائی شاملہ ویمل کو اس طرح دیکھ کر ڈر گئی صبح ہوتے ہی اسی گاؤں کے سوامی جی کو لائے گیا کبھی منترے سندور ویمل پر چھڑکتے ہی وہ بیستر پر جا گیا آنکھ کے پتلے جو اوپر ہو گئے تھے سامان نے ہو گئی سوامی میرے بیٹے کو کیا ہوا وہ ٹھیک تو ہے نا پھلاحال تو وہ ٹھیک ہے لیکن اس کے شریر میں موجود پریت آتما کو نہیں بھگایا تو خطرہ ہے ماں پریت آتما میرے پتی کو پریت آتما نے کیوں آوان کیا سوامی پتہ نہیں بیٹی شکتشالی تانتری کی اس کا پتہ لگا سکتے ہیں بھیمل کے چھوٹے بھائی کو بھیج کر کسی اچھے تانتری کو بلال آنے کے لئے کہیے شاملہ جا کر نندو کے دوست سوریا کو جو کچھ ہوا بتا کر شہر جا کر نندو کو بلال آنے کو کہتی ہے ٹھیک ہے بھاوی ابھی جاتا ہوں بھائیہ کا خیال رکھئے ایسا کہہ کر اپنی سائیکل پر شہر کے لئے نکل گیا پورے دن کے یاترہ کے بعد شہر پہنچا جہاں نندو کام کرتا تھا وہاں پوچھتاش کرنے پر کیا نندو چاہیے وہ چور سے تمہیں کیا کام حالانکہ وہ ایک سبتہ پہلے بھی نہ کچھ بتائی چلا گیا چور کہیں کا جاتے جاتے اس نے ہزار چورا لیا شہر میں تلاش کی لیکن کہیں بھی نندو نہیں ملا جب سوریا واپس آ رہا تھا اندھیرہ ہو گیا وہ ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے وہاں جوگیپور میں بھیمل کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے پورے چہری پر درہارے دانت نکیلے راکشہ سی دانتوں کی طرح نکلے ہوئے تھے بھیم کر چیکھے سوامی جی کے دوارہ دی گئی رکشہ رسس ہے اسے بستر سے باند دیا گیا صبح ہو چکی تھی سوریا اٹھ کر گھر سے نکلنے ہی والا تھا جب اس نے لوگوں کو کانا پھوسی کرتے اور کہیں سے آتے دیکھا تو پوچھتاش کرنے لگا پتچلا کی کھنڈہر کوئے میں ایک ایوہ کا شو سڑ کر پانی میں تیر رہا ہے گاؤں کے مکھیا کی موجودگی میں شاو کو باہر نکالا جا رہا ہے جا کر دیکھنے پر کوئے میں اسی باندھ کر لاش کو باہر کھینچ رہے ہیں ہر کوئی اس سکتہ سے دیکھ رہا ہے وہ نندو کا شو تھا دوست مر گیا ہے یہ جان کر سوریا بہت روتا ہے اگر یہ بات نندو کی ماں کو پتا چلا تو وہ تو مر ہی جائیں گی ویسے بھی ویمل بھیا کو بھوت نے آواہن کر لیا ہے نندو کی موت کی باتیں برداست نہیں کر پائیں گے ان سے کہہ دوں گا کہ نندو شہر میں دکھائی نہیں دیا وہ کہیں تو جیویت ہیں وہ جیون بھر یہی سوچتے رہیں گے یہ سوچ کر اس نے اس گاہوں میں اپنے دوست کے شوق انتیم سنسکار کیا اور روتا ہوا چہرہ لے کر جوگیپور کے لئے نکل پڑا نندو کے گھر جا کر جھوٹ بولا کہ نندو شہر میں نہیں ہے اور ویمل کو دیکھنے کے لئے ویمل کے کمرے میں گیا آ گئے دوست مجھے میری پتنی کے پاس لے چلو وہ میرا انتظار کر رہی ہے سوریا ہم شگدوں سے ڈر کر باہر بھاگ کر آ گیا اگلے دن سوریا بھینس چرا رہا تھا پنکج نام کا ایک بچولیا آیا ارے سوریا تم بہت دنوں سے زمین کھردنے کی بات کر رہے تھے اور مجھے زمین دیکھنے کے لئے کہا تھا نا مال گوڑا نام کا ایک گاہ ہے بہت بڑا زمین ہے کھردو گے کیا پنکج بھائی میرے پاس بڑا زمین کھردنے کے لئے پریابت پیسے نہیں ہے بس دودھ بیچنے سے ملے تھوڑے سے پیسے ہیں تمہارے پاس جو پیسے ہیں ان سے ہی تم زمین کھرد سکتے ہو کیونکہ وہ بنجر زمین ہے کل ہمارے گھر آؤ اگریم تمہیں تین چوتھائی پیسے دے دوں گا باقی پیسے جلدی بہن سے بیچ کر تمہیں دے کر اور زمین لے لوں گا جب تم اگریم پیسے دو گے کھت تمہارا ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی کل ملیں گے ایسا کہہ کر گھر جانے لگا تو اس کی پرچھائیں زمین پر دکھائی دے رہی تھی پرچھائیں میں کوئی اس کو اوپر بیٹھا دکھائی دیا اور رائب ہو گیا ڈر کے مارے چلہ رہا ہے کون کون میں ہوں رہے سوریا نندو مجھے تم نے چیتا دی اس لئے تمہیں میری آواز سنائی دے گی سوریا کو یقین نہیں ہو رہا تھا آشریر سے سن رہا تھا پڑنے کے بعد بھی دوست اس کا ساتھ ہے اس لئے وہ بہت خوش ہوا ارے نندو تمہارے بڑے بھائی پر بھوت کا سایا ہے مرتیو سے جوج رہا ہے ماں اور بھاوی بھی رو رہے ہیں مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے جنہوں نے مجھے شہر میں کام کرنے کے لئے بھیج دیا تھا تم سچوں میری اچھے دوست ہو میرے لئے آئے ہو سوریا ان باتوں سے ابھی بھوت ہو گیا اس دن سے اس ادرش دوست کے ساتھ ساری باتیں ساجہ کرتے رہتا تھا ارے سوریا تم اتنی محنت کر کے کڑی دھوک میں بھینسوں کو چراتے ہوئے اپنا سواست خراب کر رہے ہو بھینسے بیچ کر شہر چلو میں بتاؤں گا جوے میں جتنے کا مارک بتاؤں گا جس سے تم کروڑ پتی بن جاؤگے اس طرح بہکا کر محنتی سوریا سے ایک ایک بھینس بیچنے پر مجبور کر دیا جوے میں سب کچھ کھو دینے جیسا کیا سب کچھ کھو دیئے سوریا کو بہت رونا آیا روتے ہوئے سوریا کو اتنے میں ہی کیوں رو رہے ہو تم فکر مت کرو کل کا کھیل ہمارا ہے جہاں کھویا ہے وہیں ڈھونڈنا چاہیے تم گھر سے سونا لے آؤ ارے جمع کیا ہوا سارا پیسہ زمین کھڑنے کے لئے اگریم دے دیا باقی پیسے دینے کے لئے بھینسوں کی بکری سے ملے پیسے بھی چلے گئے کیا سچ مچ کل جیتوں گا بے شک مجھ پر وشواس کرو اب اگر اپنے درد سے چھوٹ کارا پانا ہے تو چلو گاؤں کے آخری چھوڑ تک اپنے جال میں فسا کر سوریا کو گاؤں سے دور شاہب کی دکان پر لے گیا نشہ چڑھنے تک پینے دیا میں شہر جا کر برباد ہو گیا تو تم اپنے گاؤں میں ہی رہ کر بہتر ہو جاؤ گے تم کھیت اور سمپتی کھریتے ہوئے سمپنے بن جاؤ گے تو کیا میں دیکھتے رہ جاؤں میں تمہیں خود آتمہتیا کر کے اپنی جان دینے پر مجبور کر دوں گا تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا لیکن دن با دن سوریا کی حرکتوں کو دیکھ کر پتا نے ڈانٹ فٹکار لگائی لیکن پہلی بار بیٹا سوریا ہی ہے اس طرح کیسے بدل گیا ہمیشہ اپنے آپ میں ہی باتیں کر رہا ہے دماغ تو کہیں خراب نہیں ہو گیا ہے یا پھر بھوت میں آوان کر لیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے اسے کوئی مہماری نے پکڑ لیا ہو ایسا سوچ کر اپنے نزدیکی دوستوں کو ساری باتیں بتاتا ہے کیا ہمارا سوریا ایسا برطاو کر رہا ہے یا وشو اسنیہ ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے اپنے آپ میں ہی باتیں کرتے ہوئے پاگلو کی طرح بہوار کر رہا ہے تب تو ضرور کسی بھوت پریت کا سایا ہوگا کل اسے کسی بھی طرح میرے ساتھ مہوا بھیجو ایسا کہہ کر اگلے جن سوریا کو دوما زبردستی مہوا میں منتر والی کاکی کے پاس لے جا کر سب کچھ بتایا جو خٹیت ہوا جیسے منتر بولا گیا سوریا کے گندھے پر بیٹھے نندو کی پریتاتما نیچے اتر کر رنگوئی میں بندی بن گئی بتاؤ سوریا کو گمراہ کر کے اسے کیوں برباد کر رہے ہو شہر میں کام کرنے میں اصمرت پیسے پرابط نہ ہونے سے بینہ کسی کو بتائے کار کھانے میں سامان بیج دیتا تھا اس طرح ایک بار مالک نے پکڑ لیا یا جی وہی رہا تو چوری کی گئی راستی واپس دینے تک نہیں چھوڑیں گے اس لئے بینہ کسی سے کچھ کہیں میں جیس ہتھوڑے سے کام کرتا تھا اسے لے کر اپنے گاؤں کے لئے نکل گیا ہاتھ میں پھوٹی کاؤڑی نہیں تھی جنگل کے راستے چلتے ہوئے بینہ بھوجن کے کمزوری سے میرے پاس جو ہوتھوڑا تھا اسے بیج دینا چاہتا تھا لیکن پرانا لوہا کو شنی سمجھ کر کسی نے نہیں کھریدا ایسے ہی چلتے چلتے تان پورا نامک کسوے میں پہنچا اب اور مجھ میں تاگت نہیں تھی مجھے کسی بھی طرح بھر پٹ کھانا کھانا ہے میں ایک گھر میں گھوز کر کھانے کے لئے ڈھونڈ رہا تھا تبھی اس گھر کا بڑھا آدمی اٹھ گیا چھوڑ چھوڑ پکڑا اسے گاؤں والوں سے پکڑے جانے کے ڈر سے گھبرہت میں بھاگتے بھاگتے جا کر اندھیرے میں کھیت کے بیچ ایک کوئے میں گر پڑا کمرہ تھوڑے کے وجن سے ڈوب کر مر گیا شاید بھوک سے مرنی کے قرن پر اتاکمہ بن گیا بگیچے کی رکھوالی کر رہے پرنو کو احواہن کر کے چلتے ہوئے اپنے گھر جا کر پیٹ بھر کھانا کھایا میں نے جو کھانا کھایا اس سے اس کا پیٹ فٹ کر مر گیا وہ بھوت بن گیا اور میرے بڑے بھائی کو پکڑ لیا میرا بھائی اور کچھ دنوں میں مر جائے گا میں پرتاتما بن گیا اپنے شریر پر موہ سے کوئے میں موجود اپنی لاسٹ کے پاس چلا گیا چار دن بعد کمر میں بندہ تھوڑا نکل گیا اور شوہ پانی پر تہرنے لگا تبھی میرا دوست سوریا سیوگ وستانہ پور آیا میرا انتیم سنسکار بھی اسی نے کیا میں مر کر پرتاتما بن گیا ہوں اور وہ مزے سے زندہ ہے اسے بھی اپنی طرح پرتاتما بنانے کے لیے اسے آواہن کرنا چاہتا تھا پرنتوز کے گلے میں پرمیشور کا سرکھ شاتمک تابی جونے کے کارن اسے پکڑ نہ سکا میں اسے اپنی باتوں میں فسا کر اسے گلت کم کروانے پر کرز میں ڈوب کر ادھپتن ہو جائے گا اور کوئی راستہ نہ ہونے پر جو خوشی مجھے نہیں ملی وہ میرے دوست کو نہیں ملنی چاہیے یہ سب سن کر سوریا کی آنکھوں میں آنسو بھارا ہے دوست پر بھروسہ کیا تو اتنا بڑا دھوکہ یہ سوچ کر بہت دکھی ہوا تمہارے جیسے نکلی دوستوں کے کارن سچے دوست آہت ہوتے ہیں جاؤ نہیں تو بھسم کر دوں گی ایسا کہتے ہیں نندو کی آتما گائب ہو گئی تم نے اس دوست پریت آتما کو ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا کھاکی اس پریت آتما کو بندی بنانے کے لیے اندھیری تنتر کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمارے پاس سبے نہیں ہے ایسا کہہ کر سوریا کو ایک پوٹلی دے کر اس کے کان میں کچھ بتا کر جوگی پوٹ چلی گئے پیوان کی چاروں اور چار گھڑے رکھ کر انپردی پر جلائے گاب را جامن گاب را جامان جو گاب را جامن گاب را جامان جو منتر کو پڑتے دیپاک کی نوشنی ویمل کے ہیلوائے پر پڑے اور ویمل کے اندر موجودہ آتما باہر آ گئی تم نے ویمل کو کیوں پکڑا ہے میں عام کے بگیچے میں رکھوالی کر رہا تھا تو اس نے مجھے آواہن کر لیا اور میرا پیٹ پھٹے جتنا کھانا کھلا کر میری مرتیو کا کارن بنا مرے ہوئے کو کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لئے اس کے بھائی کو آواہن کر لیا یہ مر جائے گا تو میری آتما کو شانتی ملے گی اس نندو کی آتما آئی تھی لیکن میں رکشہ مولی سے بندہ ہوا تھا اس لئے مجھے کچھ نہیں کر سکی وہ میری پتنی گھروہ دیا اکیلی ہے میرے آلاوہ اس کا کوئی نہیں ہے میں تمہاری پتنی کو اپنی بیٹی کی طرح دیکھ بھال کروں گی میرے چھوٹے بیٹی کی گلتی مااف کر دو میرے بڑے بیٹے کو چھوڑ دو بلکل نہیں جان کے بدلے جان لوں گا منتر پڑھ کر سوریہ گاہوں کے باہر بنجر بھومی کے پاس اکیلہ بیٹھا دکھی ہو رہا تھا ارے وہاں جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ نہیں ہے تم ہمیشہ کے لئے میرے دوست ہو اگر اس وقت تم سے بھینسی بکری نہیں کرواتا تو آج تم ایک بنجر زمین خرید کر دھوکہ کھا جاتے میرے پاس بیچنے کے لئے کچھ نہیں بچا ہے میں ہار گیا ہو رہے نندو کوئی بات نہیں اس پیڑ سے فاسی لگا کر مر جاؤ یا پھر اس پہاڑی سے کود کر مر جاؤ پھر ہم دونے ساتھ میں پرتاتما کی طرح گھومتے رہیں گے سوریا کو کاکی کی بتائی باتیں یاد آئی تم جیسے نٹلی دوست کی وجہ سے سچے دوست آہت ہوتے ہیں سوچتے ہوئے چاروں اور دیکھنے پر پوری بنجر بھومی کے بیچ میں ایک بڑی چٹان ہے اس کے آس پاس کوئی پہاڑے نہیں ہے ایسی چٹان یہاں کیسے آئی بڑی مشکل سے چٹان کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے کیا کر رہے ہو پتھر کیوں ہٹا رہے ہو کیا گڑھے میں کود کر مروں گے میں مدد کروں گا مر جاؤ بڑی مشکل سے چٹان کو ہٹا کر دیکھنے پر چٹان کے نیچے بہت سارے ہیرے ہیں ارے نندو دیکھو اندر گھاٹی میں اور بھی ہیرے ہیں یا نہیں میں یہی ٹھہروں گا کیا رے ویسے بھی تم مرنے والے ہو کیا انہیں ہیرے سمجھ رہے ہو وہ رنگین پتھر ہیں انہیں بیچنے پر پھوٹی کودی بھی نہیں ملے گی چلو جلدی مر جاؤ رنگین پتھر ہی سہی انہیں بیچ کر جو تھوڑے سے پیسے ملیں گے اس سے جی بھر جوہ کھل کر مر جاؤں گا ہاں تو بھی ٹھیک ہے اس گڑھے میں اتر گئی نندو کی آتما تورنتی سوریہ نے چٹان کی پتھر کو گڑھے کے اوپر دھکیل دیا اور گڑھے کو دپنا دیا نندو کی پریت آتما کو بندی بنا دیا اس کی آتما تمہیں چکمہ دے کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ہر سمجھ پریاست کرے گی اپنے دماغ کا اپیوگ کر کے اس آتما کو ایک منٹ کے لیے اندھیرے میں بندی بنا کر اس بیبھوتی کو چھڑک کر اسے اندھیرے میں ہی بندی بنا دو کاکی کے دیئے ہوئے بھبھوت کو چٹان پر فیٹتے ہی ہمیشہ کیلئے اندھیرے میں بندی ہو گئی نندو کی پریت آتما ہیرے کی بکڑی سے ملے پیسوں سے وہ بنجر زمین اور بہت سارے بہنسوں کو خرید کر مہنس سے جیون یاپن کرنے لگا تھوڑے پیسے کملہ بائی کو تھوڑے پرانوں کی پتنے کو بھی دے دیا پرانوں کی اسٹھیوں کو پچھوڑے میں دفنا کر سمادھی بنوا کر وہ سنتی کو اپنی بیٹی کی طرح مان کر دیکھ پھال کرتی ہے کملہ بائی سبھی دوست برے نہیں ہوتے کوئی ایک فرضی دوست ہوتا ہے دوستی کی آڑ میں ہمارا ادھا پتن چاہنے والوں سے دور رہنے میں ہی ہماری بھلائی ہے آپ اپنے سچے دوست کا نام کمنٹ کیجئے موسیقی 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 موسیقی